قوم کی گردنیں جھک گئی قوم اپنے دل میں خود سوچتی ہے اور پھر شرم سار ہو کر کہتی ہے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولنے کے قابل نہیں یہ کھانے کے قابل نہیں یہ چلنے کے قابل نہیں یہ لڑے بھیڑے کیسے یہ تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ان کے ناک پہ مکھی بیٹھ جے تو یہ اڑا نہیں سکتے یہ کیسے دوسرے کو ماریں گے دعی توحید کو دعوت کے لیے موقع ملتا ہے کہتے ہیں طف ہے تمہاری زندگی پر افسوس ہے تمہاری سوچ پر ان کو پوچھتے ہو ان کو داتا اور غوث عظم کا لقب دیتے ہو ان کو تم نے اپنا بری سرکار بنا رکھا ہے جو کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے بول نہیں سکتے چل نہیں سکتے اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تمہارا کیا بھلا کریں گے بادشاہ کی عدالت میں قیس چلتا ہے جواب ایک ہی ملتا ہے حر قوحو جلا ڈالو اس کو اس کو آگ کے حوالے کر دو اس کو جلا دو یہ ہمارے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں قوم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتی ہے حدیث میں آتا ہے ابراہیم گر رہے ہیں نیچے آگ ہے پیچھے دشمن اور قوم ہے جبرائیم علیہ السلام آتے ہیں اہلِ ایمان اہلِ کفر اور اہلِ ایمان دونوں کا مقارنہ ہو رہا ہے اہلِ کفر باطل ہمیشہ دلائل کے میدان میں ہارنے کے بعد لڑنے بھڑنے مارنے مرنے پر آ جاتا ہے وہ لا جواب ہو جاتا ہے تو پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے اور اہلِ ایمان ہمیشہ اس اللہ کے لیے آنے والی تکلیفوں پر سبر کرتے ہیں اور جب وہ سبر کرتے ہیں تو مالک کے پیارے بن جاتے ہیں ابراہیم گر رہے ہیں آگ کے اندر جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت ہو یہ بادلوں کا فرشتہ ہے ابھی بارش برسائے گا ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا زبانِ حال سے کہنے دیجئے جبرائیل نے کہا اے نبی کوئی حاجت ہے تو بتاؤ کوئی مشکل کو شائع کروانی ہے تو میں نوری آ چکا ہوں کہا حاجت تو ہے پر جبرائیل تجھ سے نہیں ہے تیرے رب سے ہے جس کے لئے میں گر رہا ہوں جس کے لئے باپ کو چھوڑا جس کے لئے قوم کو چھوڑا جس کے لئے وطن کو چھوڑا جس کے لئے بادشاہ سے ٹکر لی جس کے لئے آگ میں گر رہا ہوں میرے حال کو جبرائیل وہ تجھ سے بہتر جانتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکی نعم المولا ونعم النصیر یہ دور فتنوں کا دور ہے اس دور کے اندر ضرورت ہے ابراہیم کی سیرت کو یاد کریں ہم یہاں پر ایمان لے آتے ہیں توحید کو سمجھ آتے ہیں ہمیں اس توحید کو سمجھنے ماننے اس پر چلنے کی وجہ سے اپنے ملکوں میں تکلیفوں کا مصیبتوں کا دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ان دکھوں کے اندر آ کر ہم اپنی حمد ہار جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں اپنے اس دین سر واپس اپنی ایڈیو پر پھر جاتے ہیں تو یاد کرو ابراہیم اکیلے ہیں باپ سے بھی ٹک کر لی قوم سے بھی ٹک کر لی بادشاہ سے بھی ٹک کر لی اور قوم نے جب آگ میں گرایا جبرائیل آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے تو بتائیے ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں استقامت کا پہاڑ ابراہیم علیہ السلام ان لمحات کے اندر بھی عرش والے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حسبون اللہ لیکن غور کیجئے جب اللہ کے لیے توحید کو سمجھا جائے جب اللہ کے لیے دین اسلام پر عمل کیا جائے جب اللہ کے لیے تکلیفیں آئیں اور بندہ سبر کرے کیا اللہ ایسے بندے کو ضائع کر دیتا ہے کیا اس کی محنتیں بیکار چلی جاتی ہیں نہیں لوگو تاریخ نے عجیب منظر دیکھے ابراہیم گر رہے ہیں آگ ہے آگ کا کام جلا ڈالنا ہے اور جب یہ مالک کے لیے اس آگ میں آ رہا ہے تو عرش والا پورے قانون کو بدل دیتا ہے کہتا ہے یا نارکونی اے آگ ڈیوٹی تو تیری جلانے کی تھی پیدا تو تجھے جلانے کے لیے کیا تھا آج تیرے اندر وہ آ رہا ہے جو میری توحید کا ڈنکہ دنیا والوں کو سنا کر آیا ہے اس کے لیے گلے گلزار بن جا اس کے لیے امن اور شانتی والا باغ بن جا یہ استقامت ہے پوری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے پوری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے پوری دنیا سے دشمنی مول لی جا سکتی ہے پوری دنیا کی نراضگی برداشت ہو سکتی ہے سب سے مو موڑا جا سکتا ہے عرش والے سے دوستی توڑی نہیں جا سکتی پھر مالی قانون کو بدل ڈالتا ہے اور اس اکیل ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کھانا امہ لوگو وہ ابراہیم تمہیں اکیلا ہی نظر آتا ہے عرش والے کا اگر گھلام سنو وہ اکیلا اللہ کے ہاں پوری امت کے برابر کیوں توحید کو سمجھے آمنتو باللہ ثم استقم اللہ کی توحید کو جانا پھر ڈٹ گئے پھر یہ نہیں سوچا بیگم نراض ہو جائے گی پھر یہ نہیں سوچا ماں نراض ہو جائے گی پھر بیوی کے لئے اللہ کے دین کو ترق نہیں کیا صحابی آتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں ماں اس کو دیکھ کر کہتی ہے تو میرا کلوتا بیٹا ہے تیری اور میری محبت بڑی عجیب ہے عرب کے اندر ہماری محبت کی مثال دی جاتی ہے تو نے محمد علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اب یا دین محمد کو ترق کر دے یا میں ریت میں لیٹ رہی ہوں ریت میں ایڈییں رگڑوں گی کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی ریت میں ایڈیاں رگڑتی رہوں گی مر جاؤں گی عرب والے تجھے ماں کا قاتل کہیں گے اس نے ماں کو مروایا اب ماں کی ممتہ ہے ادھر محمد کریم کا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ممتہ ہے ادھر اسلام اور دین پر استقامت کا پہاڑ ہے ادھر ماں کی ممتہ ہے ادھر عرش والے کی محبت ہے کہتا ہے ماں غلط جانا ہے مجھے کاش میں ایک ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوتا کئی ماں نے مجھے جنم دیا ہوتا میں ہر ماں کو تڑپتا ہوا ریت پہ ایڈییں رگڑ کے مرتا ہوا برداش کر لیتا لیکن عرش والے کو کبھی مراد نہ کرتا اللہ کے دین کو اگر سمجھ چکے ہو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کا تقاوہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت رواہ نہ بگڑی بنانے والا ہے نہ رزق دینے والا ہے نہ خزانے دینے والا ہے نہ اولاد کسی کی قبر کا تواف جائز ہے نہ کسی کو پکارنا جائز ہے نہ کسی سے مانگنا جائز ہے نہ کسی پر بھروسہ جائز ہے نہ کسی سے امید لگانے جائز ہے نہ اللہ والی محبت کرنا جائز ہے نہ اللہ والا خوف کرنا جائز ہے اگر اس کو سمجھ لیا اگر دل کی گہرائیوں میں اتر آیا یہ عقیدہ اب یہ چمڑی ان ہڈیوں سے جدا تو ہو سکتی ہے ایمان والا اپنی توحید کے راستے سے پیچھے نہیں آ سکتا صحابہ نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم بڑھ گئے اے اللہ کے پیارے حبیب دعا کر دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے کہتے ہیں ابی سے تم سے پہلی امتیں ایسی بھی گدری ایک زندہ انسان کے اوپر آرہ چلا کر اس کو چیر دیا جاتا تھا لوہے کی کنگییں بنا کر ان کے جسموں میں ڈال کر ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت جدا کر دیا جاتا تھا وہ طلب اٹھتے تھے اور کہہ جاتے تھے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی یہ توحید چھوٹا سودا نہیں ہے لوگو اس توحید کو سمجھیے اس توحید کو اپنے دلوں میں بٹھائیے اور اگر یہ آپ کے دل میں آگئی تو آئیے بلال رضی اللہ عنہ وردہ سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں حضرت بلال تپتے ہوئے ریت کی اوپر لٹائے ہوئے سینے پہ چٹانے رکھی ہوئی سینے پہ بھاری پتھر رکھے ہوئے مارنے والے والی مار رہے ہیں اور کوڑے پڑتے ہیں تپتی ہوئی ریت پر ہیں اوپر پتھر ہیں زبان سے ایز اے کی آواز نکلتی ہے اہت 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 اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے کیا کفار مکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے بلال کیوں کہہ رہے ہیں آہت اور اس آہت کا کیا مطلب ہے کیا کفار مکہ اللہ کو ایک